پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء حماد عزر صاحب موجود ہیں حماد عزر صاحب تمام تر ملبا وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین سال میں کرزوں کا حجم ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے یہ ہوئی آٹھ ماہ میں انہوں نے جو کرزہ لیا وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے دور سے کئی گناہ انہوں نے آٹھ ماہ میں ہی لے لیا ہے جو زیادہ کرزہ ہے بنسبت جو ہم نے ساڑھے تین سال میں لیا ان کے کرزے ان کی قسطیں اتار ہیں اور مجھے تو ان کی پریس کانفرنس دیکھ کے بڑی تشویش اور پریشانی زیادہ شروع ہو گئی کیونکہ پتہ نہیں یہ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ لوگوں کو کیا بیو بک سمجھتے ہیں سنت میں بند ہو رہی ہیں آپ کے ذریع مبادلہ کے ذخائق پانچ رب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں آپ کو تمام بین الاقوامی اداروں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈٹ سوپ جو ہے اس کیا جو رسک ہے وہ پانچ فیصد سے بڑھتے ایک سو بیس فیصد پر چلا گیا ہے اور اس وقت ہر جگہ الام بیلز جو ہیں وہ رنگ کر رہی ہیں ہترے کی گھرے جو گھنٹی ہیں وہ ہر جگہ بج رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کشیدگی چل رہی ہے آٹھ ماہ پہلے تک دور دور تک ایسے کوئی حالات نہیں تھے اور یہ ابھی تک نمبروں کی ہرہا فیری سے باہر نہیں نکل رہے تھا پچھلی مرتبہ بھی یہ آئیت ہے پس اسی نمبروں کی ہرہا فیری میں لگے رہے اور حالانکہ عالمی منڈیوں میں تیس ڈالر کا تیل تھا ہر چیز سستی تھی پھر بھی پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خصدرہ چھوڑ دے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس ڈگر پہ چل رہی ہیں کوئی ان کی ان کی معاشی پولیسی ہے یا اگر یہ نمبروں کا ہیر فیر کر کے تو نہیں نا کسی کو یقین آ جانا وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے سونا خریدا یا ڈالر خریدا وہ اس لیے اس ڈر سے خریدا کہ ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کی وجہ وہ عمران خانوں قرار دے رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بیانیاں دیا کہ ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے لیکن جب نفتہ صاحب آئے تھے نا شروع میں تو اس وقت ڈیفولٹ کیا کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان کو ملک ڈیفولٹ کر جاتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں لگا ہوتا اور ایسی انہوں نے پھر بہت ہی عجیب سی بچگانہ حرکتیں کبھی ڈالر کوئی ایک سو سی سے دو ڈائی سو پہ لے گئے پھر واپس لے آئے پھر امپورٹ کنٹرول کر دیں گے بہت زیادہ لوگوں کو بتائیں جو صحیح پوکہ پاکستان کا اس وقت جو سلط ہے اس کی خام مال کی ختم ہو جائے کہ یہ معیشت کو سبھال سکیں گے ان ممالک کے اندر پھر ڈالرائیزیشن کا ایک پروسس ہے کہتے ہیں ڈالرائیزیشن کہ جب وہ اپنی کرنسی کو ڈسکارڈ کر کے دوسری کرنسی کے اندر کنورجن شروع کر دیتے ہیں اپنی ویلت کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یا اپنی دولت کو بچانے کے لیے وہ پھر اپنے روپےوں کو ورڈ کر دیتے ہیں اپنی لپل کرنسی کو کمورٹیز کے اندر جس میں سے گولڈ جو ہے وہ ایک سٹور آف ویلی ہوگا ہے تو یہ تب ہوتا ہے جب ممالک جو ہیں ڈیفالٹ کے قریب ہو اور جب جو موجودہ اکنومک پولٹی ہے اس پہ عوام کا اتماز اٹھ جائے اور یہ ایک بڑی ڈاکیمنٹیڈ تیز ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکے کہ کسی نہ کمورٹیزیشن اور ڈالرائیزیشن آجنٹینہ میں بھی ہوئی ویتنام میں بھی ہوئی وینزویلہ میں بھی ہوئی جب یہ ممالک دیفالٹ کرنے والے تھے سری لنکا میں حالیہ دور کے انترویش تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہو گا ہے یہ بھی ایک معاشرمیشت کا اٹھائک عمل ہوتا ہے جب لوگوں کو اتماز اٹھ جائے اپنی معاشرمیشت کے اوپر بہت شکریہ حماد عزر صاحب تیریک انصاف کے رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے